اس کے بعد سترہ سو تریسٹھ میں کنیہ مسل اور رام گڑیہ مسل کے سرداروں کے ساتھ مل کر ہری سنگھ ڈلوں نے کسور پر حملہ کیا کسور کے پتھانوں کا بنا ہوا کلا بڑا مضبوط تھا لیکن وہ ہری سنگھ ڈلوں کے سامنے نہ ٹک سکا سترہ سو چونسٹھ میں اس نے بہاولپور اور ملتان پر حملہ کیا دریائے سندھ کو پار کرتے ہوئے مظفرگر ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیل کے زلوں میں بلوچ سرداروں کو شکست دے کے ٹیکس وصول کیا احمد شاہ عبدالی کے پنجاب پر چھٹے حملے کے دوران ہری سنگھ ڈلوں نے اپنے ساتھیوں سردار چرہت سنگھ جو مہاراجہ رنجید سنگھ کا دادا تھا اور سردار جسہ سنگھ اہلو والیہ کی مدد سے واشیانہ حملہ افغانوں کے خلاف لڑا تاریخ پنجاب کے رائٹر لکھتے ہیں کہ ہری سنگھ ڈلوں ہوشیار طاقتور اور چمکدار صلاحیتوں کے مالک تھے